بولی وڈ کے ایک بڑے فلمی گرانے سے تعلق رکھنے والے ابرتے ہوئے اداکار ادیتیا رائے کپور کو مشہور زمانہ فلم آشکی ٹو سے مقبولیت ملی ادیتیا نے شو بیس کیریئر کا آگاز بطور بیچے کیا اور اپنے منفرد اور دلچسپ جس مزا کے باعث جلد ہی شہرت حاصل کر لی دوہزار نو میں وہ فلم نگری سے وابستہ ہو گئے اور لندن ڈریمسک میں معاون اداکار کے طور پر کام کیا اس کے بعد دوہزار دس میں ایکشن ریپلے اور گزارش جیسی فلموں سے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو منوایا اور دوہزار تیرہ میں انہوں نے فلم آشکی ٹو میں مرکزی کردار ادا کر کے بولی ووڈ کے سفرے اول کے اداکاروں میں شمار ہونے کا آزاز حاصل کر لیا ادیتیا رائے کپور 16 نومبر 1985 کو ممبئی انڈیا میں پیدا ہوئے اور ادیتیا رائے کپور کی ہائٹ جو ہے لائکا موڈل ہے چھے فٹ دو انچ ہے اور ان کے پیرنٹس سلوم رائے کپور اور ان کے رشتے دار سدارت رائے کپور ہیں جو خود ایک ایکٹر ہیں اور کورنل رائے کپور ہیں انہوں جو آوارڈ جیتے ہیں ان میں سٹار گلڈ آوارڈز فاردہ این ڈی پی وی ایمیجن بیسٹ جوڑی آف دا ایئرز آئیفہ آوارڈ فاردہ بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر اور بیگ سٹار موسٹ انٹرٹینمنٹ ایکٹر بھی انہوں نے حاصل کیا ہے انہوں نے رمبیر کپور کے سواد یہ جوانی ہے دیوانی میں بھی کام کیا وہ وہاں اس فلم میں وہ معاون ادھاکار کے روپ میں نظر آئے عدیتیا کا تعلق انڈین پنجابی گرانے سے ہے وہ انڈین پنجابی گرانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں ان کے بھائی صدارت ان سے گیارہ برس بڑے ہیں بچپن میں عدیتیا کی پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہ تھی اس لئے وہ چھٹی اور گیارمی جماعت میں فیل ہو گئے تھے دراصل وہ کرکٹر بننا چاہتے تھے مگر جب چھٹی جماعت میں فیل ہوئے تو ان کے والدین نے ان کی کرکٹ کوچنگ کلاسز بند کر دیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکیں عدیتیا کی ایمان سلوم ایرن بہارتی یہودی گرانے سے ہیں جبکہ والد رائے کپور بہارتی پنجابی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں رائے کشمیر میں آرمی فیصر تھے مومبئی کے ایک ڈانس بار میں ان کی ملاقات سلوم سے ہوئی جو اداکارہ اور مادل تھیں اور انہوں نے انیس سو بہتر میں میس انڈیا کا مقابلہ بھی جیتا ماضی میں سلوم والی ووڈ کی جانی مانی ڈانسر اسٹرکٹر ہونے کے بلاوا امیتہ بچن جیسے بڑے اداکاروں کو بھی ڈانس کھاتی رہی ہیں عدیتیا کی والی ووڈ سے نسل در نسل خاندانی وابستگی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف ان کی نانی نانا تربیت جافتہ ڈانسر ہیں بلکہ ان کے دادا گوپت رائے کپور بھی انیس سو چالیس کی دہائی میں لہور سے ہجرت کر کے ممبئی چلے گئے تھے اور فلم پرڈیوسر تھے جبکہ ان کے باعث دارت رائے کپور فلم پروڈکشن کامپنی کے سی ای او ہیں عدیتیا چاند سپر ہٹ فلم کرنے کے باوجود بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بالی ووڈ میں سپر سٹار بننے کا خواب لے کر نہیں آئے عدیتیا کی تلیم و تربیت بیرون ملک ہونے کی وجہ سے انہیں ہندی زبان بولنے اور سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے اس لیے انہیں بالی ووڈ میں قدم رکھنے سے پہلے ہندی سیکھنے کے لیے بقیدہ کلاسز لی یعنی عدیتیا کچھ بھی کہہ لیں مگر بالی ووڈ میں قدم جوانے کی خواہش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے دوہزار تیرہ میں جب ان کی فلم آشکی ٹو میں شردہ کپور کے مددے مقابل مرکزی کردار کی پیش کش ہوئی جو سال کی پہلی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی عدیتیا اور شردہ کپور کی پردے پر دل مو لینے والی کمیسٹری کے باعث انہیں سال کی بہترین جوڑی کا قرار دیا گیا اور اوارڈ اس کا ملا آشکی ٹو کی کہانی عدیتیا اور شردہ کی حقیقی زندگی سے کچھ خاص مختلف نہیں مگر عدیتیا اور شردہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بیسٹ فرنڈز ہیں اور ایک دوسرے کی حصیت سے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں بلکہ عدیتیا تو اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ شردہ میری بہت ہی قریبی دوست ہے اب کتنی قریبی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب عدیتیا اپنی فلم دابط عشق کی شوٹنگ میں صورت تھے تو اس کے دوران ہی شردہ بھی کشمیر میں ہیدر کی شوٹنگ کر رہی تھی تو انہیں کافی عرصہ ایک دوسرے سے دور رہنا پڑا اور دوری کی دوسری وجہ کیمرے کی آنکھ بھی تھی یعنی ان دونوں کی دوستی اب میڈیا سے ڈکی چھپی نہ تھی اس لیے یہ دونوں میڈیا کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ان کے موبائن حقیقت میں عشقی کی کوئی جگہ نہیں شردہ اور ان کی دوستی کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جائے کہ جب یہ فلم ایک تھا ولم کی تشیری مہم ہو رہی تھی تو ادیتیا شریک وہاں پر ہوئے اس مہم میں اور انہوں نے صدارت ملوطرہ سے ہاتھ تک نہیں ملایا اور صرف وہ شردہ سے ہی بات کرتے رہے کیونکہ اس فلم میں صدارت ملوطرہ اور شردہ کا جو کمیسٹری کی بہت پسند گئی اور ایک دفعہ پھر وہ ایک نئے پیر کی شکل میں سامنے آگئے ادیتیا کے سب سے بڑے بھائی صدارت کی شادی بولی ورڈ ہیروین ویدیا بالنس سے ہوئی ہے اور ویدیا ہمیشہ ادیتیا کی فلمی کیریئر میں آگے بڑھنے میں بہت حوصلہ فضائی کرتی ہیں ادیتیا قبور کو نئے نئے مارڈل کی بی ایم ڈیو گارڈیاں رکھنے کا بہت شوق ہے اور ان کے پاس جدید مارڈلز کی کئی ہیوی بائیکس بھی ہیں ادیتیا بھو گارڈیوں کی طرح کافی کا بھی بہت شوق ہے کافی کے بغیر ان کا دن شروع نہیں ہوتا اس لئے وہ بیٹ ٹی کی بجائے بیٹ کافی لیتے ہیں اور ایک کے بعد ایک کافی کا مک ان کے روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہے فلمی حالکوں میں ادیتیا اور امبیر کپور کی دوستی کے اتنے چرچے ہیں کہ ان پر ہم جنس پرنس پرست ہونے کا الزامل لگایا جاتا ہے بولی وڈ کے بڑے فلم ڈیکٹر اور پروڈیوسر کرن جہر نے ان کی حقیقی زندگی میں گہری دوستی سے انتاثر ہو کر ہی ادیتیا کو یہ جوانی ہے دیوانی میں رمبیر کپور کے بیسٹ فرنڈ کا کردار ادا کیا دیا بیسے اب سننے میں آرہا ہے کہ اس دوستی میں دراد آ چکی ہے کیونکہ جب سے رمبیر اور کترینہ الگ ہوئے رمبیر کے تمام دوستوں نے کترینہ سے میل جول چھوڑ دیا مگر ادیتیا نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ دو ماہ پہلے رمبیر کے گھر پر پارٹی تھی اس میں شامل ہوئے حال ہی میں آنے والی ادیتیا شردہ کی فلم اوکے جانوں کی مکہانی دو محبت کرنے والے کے شادی سے پہلے ایک ساتھ رہنے سے متعلق ہے ویسے بھی آج کل یہ رواج مغرب کی طرح انڈیا میں بھی خاصا عام ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بولی ورڈ کی ہر دوسری فلم میں یہ کلچر عام دکھایا جا رہا ہے اس حوالے سے ادیتیا نے اپنی رائے ظاہر کی کہ ویسے تو شادی سے پہلے ایک ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں مگر میں اس کے فیضے یا نقصان کے بارے میں درست انداغہ نہیں لگا سکتا میرے کچھ دوست ایسا کرتے ہیں اور کسی کا تجربہ کامیاب ہے تو کسی کا نکام ہے وہ کہتے ہیں مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو میں جگینہ شادی کو ہی ترجی دوں گا مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو موسیقی